بلٹنگ کا باقاعدہ آغاز کریں گے آپ ہمیں یوٹیوب پر براہی رات بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈورٹ کوم سلیش ٹونفی نیوز ایچری بزٹ کیجئے سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں لوگ کے باوجود کراچی میں شہری افتار روایت انداز سے ہی کر رہے ہیں خواتین نے افتار دسترخوان پر سموسوں، بیکوڑوں اور فروٹ چارٹ سمیت مختلف قسم کے کھانے موجود ہیں مزید بات کریں گے سمین نواز سے سب ہی نواز بتائے گا کیسی چل رہی ہے افتاری یہاں پر بلکل دیکھئے اس وقت روزے کا جو ہے وہ افتار کا سلسلہ جاری ہے اور جس طرح سے اس وقت ہم نے دیکھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ گھروں میں محدود ہیں اور لاکڈاؤن کے سبب بازاروں میں بھی وہ رونقے نظر نہیں آ رہی ہیں اور بازاروں میں بھی افتاری کے جلو آسمات ملتے تھے جو سجی ہوئی ہوتی تھی تمام تر مارکیٹوں وہ اس وقت کسی قسم کا کوئی ایسا احتمام نہیں کیا گیا ہے لیکن گھروں کے اندر افتار کا بھرپور احتمام ہمیں آج بھی نظر آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسے ہی ایک پیملی کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پر گھروں میں مل کر افتاری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے لاکڈاؤن کے لئے سے پریشانی تو ہے لیکن یہ کہ ہم لوگ گھر میں یہ ارینج کر رہے ہیں ہر چیز گھر میں ہی پکا رہے ہیں آپ کا کیسا اب تک رمضان گزر رہا ہے اور جو محول چل رہا ہے لاکڈاؤن کی وجہ سے تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے گھروں میں رونقیں وہی ہیں یا بارکیٹ بند ہونے سے کچھ بھی ڈسٹروبنس ہے نہیں بلکہ مجھے تو بہت اچھا لگا ہے لیکن عام روٹین میں یہ ہونی چاہیے ہماری روٹین جو ہم بالکل بھول گئے تھے تو اب یہ آیا ہے ہم اسلام کی طرف آئے ہیں بلکہ مجھے بہت اچھا لگا ہے ہم بچوں کے ساتھ اپنا ٹائم سپنٹ گھروں میں سب ہی لوگ موجود ہیں تو سب احباب مل کر افطار کا خصوصی اعتمام کرتے ہیں اور اس دسلخوان پر بھی آج کچھ ایسی ہی رونقی نظر آ رہی ہے حیراجی میں خدمت خلق فاؤنڈیشن نے فری افطار ڈلیوری کا آغاز کر دیا ہے اس حوالے سے کیا حکمت عملی بنائے گئی ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے نمائندے حسن عباس موجود ہے ایمکی ایم کے ڈیپٹی کنوینئر آمر خان کے ساتھ حسن بتائے گا دیکھیں ایمکی ایم کے فعلائی ادارے کیکی ایف کی جانب سے فری افطار ڈلیوری کا احتمام کیا گیا ہے اس ٹائم ہمارے ساتھ ایمکی ایم کے سینئر ڈیپٹی کنوینئر آمر خان صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ آپ لوگ نے ایس او پی بنائی ہے کیسے جو ہے وہ ڈیلیوری کریں گے لوگوں کے گھر افطار کو حسن اس میں ہم نے تھوڑا سا تجربہ مختلف کمپنیز جو یہ ڈیلیوری کا کام کرتی ہیں مختلف ہماری فرنچائز ہیں وہ کرتی ہیں تو ہم نے ان سے بھی تھوڑا سا اس بارے میں معلومات کی اچھا جو ڈیٹا ہمارے پاس جو راشن کی تقسیم کی تھی وہ ڈیٹا تو پہلے ہی موجود تھا کہ کون کون سے ایسے گھر ہیں کہ جہاں پر اس افتار کی توفہ افتار کی ضرورت ہے تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ ایک ایس اوپی بنائی کہ پیکنگ کا پورا ایک سسٹم بنایا اس میں گلاف سب کے ہاتھوں میں ہونے چاہیے مارسک ہونے چاہیے اور پھر یہ جو بیکس آپ نظر آ رہے ہیں جس میں یہ ڈبے باکس رکھ کے جاتے ہیں ان کو بھی سینیٹائز کیا جاتا ہے ڈیلی نکلنے سے پہلے یہاں پر ان کو سپری کر کے سب سینیٹائز کیا جاتا ہے واپس آنے کے بعد بھی سینیٹائز کیا جاتا ہے اور پھر یہ رائیڈرز بائکوں پہ لے کے ان کے پاس پوری ایک لیس ٹام ان کو دیتے ہیں اور ان کو وہ ایڈریسز معلوم ہیں پہلے دن درور تکلیف ہوئی تھی لیکن اس کے بعد یہ ان ایڈریسز کے اوپر افتار سے پہلے پہلے یہ ڈیلیور کرتے ہیں ڈیلیور کرنے کے بعد ان کے سامنے نہ نوٹ کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں تو پھر نوٹنگ کر لیتے ہیں کہ اس گھر کے اوپر ڈیلیور ہو گیا ہے اور اس کے بعد وہ واپس آکے یہاں پر وہ پوری شیٹ ہمارے پاس جمع کر آ دیتے ہیں کہ یہ ہو گئی اچھا ایک تو یہ سلسلہ ہے کہ ہم ان افراد کو جو جو افتار کی جن کو ضرورت ہے ان کو ایک توفہ افتار کے طور پر ہم یہ سروس پروائیڈ کر رہے ہیں ہم پورے شہر میں جہاں جہاں ہم سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں جب یہ نکلتے ہیں کہ پولیس والے بھی ڈیوٹیز دے رہے ہیں تو پھر ہم آخر میں دو تین بائک سے نکال دیتے ہیں جو ان کو بھی یہ پروائیڈ کر دیتے ہیں جا کے وہ جو لوگ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں تو ان کو بھی ہم یہ توفہ افتار کے باکسز ان تک ہم پہنچاتے ہیں ہم کے سینئر ڈپٹی نوینئر آمیر خان صاحب موجود ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کی جانب سے اس مرتبہ فری افتار ڈیلیوری متعارف کرائی گئی ہے جو کہ انتہائی خوش آئین ہے کراچی سے چینی باشندے کے غوا کے ڈرامے کا ڈھاپ سین ہو گیا پولیس کے مطابق غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم چینی باشندہ ویچنگ کرز خواہوں سے بچنے کے لیے خیبر پختنخواہ فرار ہو گیا جہاں سے سڑک کے ذریعے چین جانا چاہتا تھا تو کراچی سے چینی باشندے کے غوا کے ڈرامے کا ڈرامے کا ڈرامے کا ڈرامے کا ڈرامے کا جو چینی باشندہ تھا اس کو بازیاب کرائیا ہے ساتھی ساتھ چاہتا 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 دانیال سے یہ تفصیلات کے لیے بہت شکریہ آپ کا کرونا وارس وفا کی اداروں میں تیزی سے پہلے لگا ہے ڈیپیڈی چیف ایڈوکیشن کا ٹیسٹ پوزیٹیو آنے پر پلاننگ کمیشن کا دفتر بند کر کے جراسیم کچھ سپریے کے ساتھ ساتھ تمام ملازمین کے کرونا ٹیسٹ بھی کرا لیے گئے ہیں تو اس طرح کرونا وارس وفا کی اداروں میں تیزی سے پہلنے لگا ہے ڈیپیڈی چیف ایڈوکیشن کا ٹیسٹ پوزیٹیو آنے پر پلاننگ کمیشن کا دفتر بند کر کے جراسیم کچھ سپریے کے ساتھ ساتھ تمام ملازمین کے کرونا ٹیسٹ بھی کرائے گئے ہیں سنو ہاسپٹل کراچی کا ایک اور ڈاکٹر کرونا کا شکار ہو گیا جبکہ سن گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹل کی خاتون ملازمہ میں کرونا وارس مضبط آنے کے بعد آئی سی او کو بند کر دیا گیا ہے کراچی میں سن گورنمنٹ چلڈرن اسپتال نار تالباباد کے خاتون ملازمہ کا کرونا ٹیسٹ مضبط آنے پر دیگر عملے میں بیچینی پھیل گئی انتظامیہ نے پی آئی سی یو بند کر دیا انتظامیہ کے مطابق اسپتال کے مزید ستائیز افراد کے کرونا ٹیسٹ کے نتائج منفی آئے ہیں دوسری جانب سیویل اسپتال میں کینسر وارٹ کے انچارج کرونا وارس کا شکار ہو گئے کینسر کی بیماری کے ماہی ڈاکٹر کو انتظامیہ نے چودہ روز تک گھر پر رہنے کی ہدایت کر دی ہے جبکہ ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنے والی دیگر نرسز اور سٹاف کی بھی تیسٹ کرائے جا رہے ہیں گرفان ابباسی ٹونٹی فور نیوز کاراچی ادھر کوئٹہ میں ڈاکٹرز کرونا وارس کے لپیٹ میں آگئے فاطمہ اینڈ جنرل ہسپتال کے میڈیکل سپریٹنڈنڈ ڈاکٹر نوراللہ موسا خیل بھی کرونا وارس میں مبتلا ہو گئے ڈاکٹر نوراللہ نے ٹیسٹ مسبدانے کے بعد خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے کوئٹہ میں ڈاکٹرز کرونا وارس کے لپیٹ میں ہیں فاطمہ اینڈ جنرل ہسپتال کے میڈیکل سپریٹنڈنڈ ڈاکٹر نوراللہ موسا خیل بھی کرونا وارس میں مبتلا ہو گئے آج میرا جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آیا ہے اور ساتھ ہی میں عوام سے یہ درخواست کروں گا یہ التجاہ کروں گا کہ خدا رہا سوشل ڈسٹنسنگ اور پریونٹیو میر اور ساتھ ساتھ جو ایڈمنسٹریشن یا ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں ان کے عمل درامت کریں یہ سارے دنیا کو لپیٹ میں اس وغا نہیں دیا ہے مجھے ابھی جو ہے نا آئسلیشن میں جانا ہے اور چودہ دن کے بعد انشاءاللہ میں پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گا اور میری سرویسیز میری خدمات کرونا کے خلاف کرونا سے لڑنے کیلئے اپنے قوم کیلئے اپنے وطن کیلئے انشاءاللہ ہر چین حضر رہیں گے حکومت سندھ کی جانب سے شہر قائد میں تاجروں کو آن لائن کاروبار کی اجازت ملنے کے بعد شہر میں دوسرے روز کاروباری سرگرمیاں جاری رہی ہیں لیکن چھوٹے تاجر اب بھی کشمکش کا شکار ہے اسے حوالے سے حبیب خان کی ریپورٹ دیکھئے سندھ حکومت کی جانب سے آن لائن کاروبار کی اجازت دے دی گئی شہر میں کاروباری سرگرمیاں دوسرے روز بھی جاری شہر کے مختلف شعبوں سے وابستہ چھوٹے تاجروں کا کہنا ہے کہ کاروبار کا آغاز تو کر دیا ہے لیکن ٹرانسپورٹ کے مسائل کے سبب ڈیلیوری پہنچانے میں دشواری کا سامنا ہے جہاں شہر کی مختلف مارکٹوں میں کام جاری ہے وہیں ویلڈنگ اور دیگر چھوٹے تاجروں کا کہنا ہے کہ آن لائن کام ممکن نہیں حکومت سب کے لیے آسانیاں کرے کیمرمن سجاد رئیس کے ہمراہ حبیب خان 24 نیوز کاراچی بلاول بھٹو کی زیر سدارت پیپلز پارٹی کی معاشی کمیٹری کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا جس پر پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کے معاشی ریلیف پیکچ کو نہ کافی قرار دیا بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ غیر معمولی صورتحال میں وفاق کا فرض ہے کہ وہ صوبوں کی مدد کرے بیرونی امداد کو ذاتی سامان سمجھ کر اپنی مرضی سے تقسیم کیا جا رہا ہے وفاق صوبوں کے فنڈز میں کٹوتی کا سوچنے کی بجائے اپنے خراجات کم کر کے اضافی پیسے صوبوں کو دے این ایف سی کی مدد میں کٹوتی نہیں ہونے دیں گے وفاقی حکمت آئی ایم ایف ورلڈ بینک جی ٹونٹی ممالک سمیت مختلف مالیاتی اداروں سے ملنے والا ریلیف کا فائدہ صوبوں کو دے اسے پر بات کریں گے اپنے نماندے آزاد نوہیوں ہمارے ساتھ ہیں آزاد بتائے گا مزید کیا کہنا تھا جی بالکل چیئرمن پاکستان پیپلس پارڈی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدر سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیپلس پارڈی کی معاشی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں میار زربانی، نوید کمر، شازیاتا مری اور چودری منظور نے شرکت کی اس ویڈیو لے کے اجلاس میں خاص طرح پر اس وقت جو ملک کی مجموعی معاشی صورتحال اس پر غور کیا گیا جس میں وفاقی سرکار نے جو معاشی صورتحال کے بارے سے فیصلے کی ہیں اس کو ناکافی قرار دیا اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جو بیرزگار افراد ہیں ان کا محافظہ بارہ ہزار ہے وہ بڑھا کر سترہ ہزار پانچ سو کیا جائے اس وقت جو صورتحال میں وفاقی حکمت صورتحال میں مالی مدد کرے اور تاجروں کو جو ٹیکس ہیں اس میں چھوڑ دے اس کے ساتھ تاجروں کو خاص طور پر مالی معاملت اس میں بھی مددگار ثابت ہو بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا ہے کہ دیگر ممالک میں وفاق جو ہے وہ صورتحال کی مدد کرتے ہیں لیکن پاکستان میں واحد وفاقی صورتحال ہے جو صورتحال کی مدد کرنے کے بجائے مالیاتی اوارڈ میں بھی انہیں کٹو تھی کیا ہے اس طرح کی صورتحال میں یہ بھی کہا ہے کہ غیر معمولی صورتحال ہے جس میں وفاقی صورتحال جب تک صورتحال کا تعاون نہیں کرے گی تب تک صورتحال سے نمٹا نہیں جا سکتا ہے اور معاشی صورتحال دن بدن بگڑتی جائے گی بلاول بھٹو زردار نے وفاقی صورتحال پر یہ بھی زور دیا ہے کہ وفاقی سرکار اس وقت تمام سبوں کے ساتھ تاون کرے اور مشاور کے ساتھ معاملات حلق کرے تاکہ کرونا کی سورتیال سے نمٹا جائے اس طرح جو سورتیال بنی ہوئی ہے سورتیال میں وفاق میں جب تک تاون نہیں کیا تب تک سورتیال سے نمٹا نہیں جا سکتا ہے ٹھیک ہے آزان دوڑیو تفصیلات کے لیے بہت شکریہ آپ کا کراچے میں ایوی ایل سی کی سوپر ہائیوے گنہ منڈی کے قریب کاروائی ہوئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے مدد سے گاڑیوں کے ساؤنڈ سسٹم چوری کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ملزم اختر قیمتی ساؤنڈ سسٹم چوری کر کے آٹو پارٹس مارکیٹ میں فروخت کرتا تھا یہ کاروائی کی گئی ہے سوپر ہائیوے گنہ منڈی کے قریب سی سی ٹی وی فوٹیج کے مدد سے گاڑیوں کے ساؤنڈ سسٹم چوری کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم اختر قیمتی ساؤنڈ سسٹم چوری کر کے آٹو پارٹس مارکیٹ میں فروخت کرتا ہے سیکرٹ اقتصادی امور ڈھویئن سید پرویز عباس کو عوضی سے ہٹا دیا گیا ایڈمنسٹریٹیو سرویس گریڈ بائیس کے ڈاکٹر سید پرویز عباس کو اسٹیبلشمنٹ ڈھویئن ریپورٹ کرنے کے ہدایت سید پرویز عباس کی جگہ نور احمد وفاقی سیکرٹ اقتصادی امور مقرر کر دیئے گئے اس سے بڑے بات کریں گے اپنے نوان دے بابر شہزاد تورک سے بابر شہزاد بتائے گا کیا آپ ڈیٹس ہیں اس سے مطلق سیکرٹ اقتصادی امور ڈھویئن سید پرویز عباس کو عوضی سے اٹا دیا گیا ہے اور نور احمد جو ہے سیکریٹریٹ گروپ گریڈ بائیس کے ان کو وفاقی سیکرٹ اقتصادی امور مقرر کر دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈھویئن کی جانب سے جاری جو نوٹسکیشن ہے اس کے مطابق ایڈنسٹیٹیو سرویس گریڈ بائیس کے ڈاکٹر سید پرویز عباس کو اسٹیبلشمنٹ ڈھویئن ریپورٹ کرنے کے ہدایت کی گئی ہے نور احمد جو فاقی سیکریٹری اقتصادی امور ڈھویئن مقرر کرنے کا بھی نوٹسکیشن جاری کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی آپ بتا رہ جلوں کہ جو گریڈ سیکریٹری انسٹیاز میں شیاب ہیں وہ بھی یارہ روزہ رخصت پر چلے گئے ہیں تبکہ ایڈنسٹیو سرویس گریڈ اٹھارا کی جو افسرہ رابیہ اور انگیاب ان کی خدمات داخلہ ڈویجن کے حوالے کر دی گئی ہیں جی ٹھیک ہے بابر شہزاد بہت شکریہ آپ کا خبر یہ ہے کہ ایشیای ترقیاتی بینک اور پاکستان کی درمیان ڈیڑھ کروڑ ڈالر کے کرس کا معاہدہ تیپ آ گیا ہے کرس پنجاب کے سات شہروں میں منصوبے شروع کیے جائیں گے تو اس طرح ایشیای ترقیاتی بینک اور پاکستان میں ڈیڑھ کروڑ ڈالر کا کرس کا معاہدہ ہے جو کہ تیپ آ گیا ہے کرس پنجاب کے سات شہروں میں منصوبے شروع کیے جائیں گے اعلامیہ میں احزا کا آ گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں وقاص عظیم سے وقاص عظیم مزید اعلامیہ میں کیا لکھا گیا جی آج ایشیای ترقیاتی بینک اور پاکستان کے درمیان پاندرہ میلین ڈالر کے کرس کا معاہدہ تیپ آ گیا ہے اور اس معاہدے کے اوپر ایشیای ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈیریکٹر اور سیکٹری اقتصادی مردوین نے دستخط کی ہے اور اس معاہدے کے ساتھ ایشیای ترقیاتی بینک پاکستان کو پاندرہ میلین ڈالر کا کرزہ فرام کرے گا جو پنجاب کے سات شہروں میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے اور وہاں پر شہری ترقی کی بہتری پر خرچ کیے جائیں گے تو صلاح کے لئے شکریہ بکاس آپ کو بتائیں کہ مزیر آزم کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں ویڈیو لنک خراب ہونے کے باعث صرف چند وزرہ ہی شریک ہو سکے کابینہ اجلاس نے بارہ نقاط کی منظوری دے دی کابینہ نے چینی بہران پر انکوائری کمیشن کو مزید تین ہفتے کی محلت دینے کی منظوری دے دی ہے اور اس کے علاوہ چھوٹی کاروبار کرنے والوں کے لیے پچھتر ارب روپے کے پیکج کی توصیق کر دی گئی ہے کابینہ نے پاک ارب ریفائنری بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نو کی بھی منظوری دے دی ہے آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں وزیر آزم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں ویڈیو لنک خراب ہونے کے باعث صرف چند وزرہ ہی اس میں شریک ہو سکے جیو آئی کے سربراہ مولانا فضل احمان کی اٹھاروی ترمیم کے معاملے پر اپوزیشن رہنماؤں سے مشاورت جاری ہے مولانا فضل احمان کا میر حاصل بزنجو ساجد میر اور شاہ ویس نورانی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اٹھاروی ترمیم کے بھرپور دفاع پر اتفاق کیا گیا ہے مولانا فضل احمان کہتے ہیں اٹھاروی ترمیم اتفاق کے رائے سے پاس ہوئی اب بھی مسترک موقع فرنگ ہے خود اپنا سفر اس جانب آگے بڑا رہے ہیں کہ جو پاکستان کے مستقبل کو تاریخ کرتا ہے ہم کسی طریقے سے بھی ملک کو ایسے حالات کی طرف دھکیلنے کے حق میں نہیں ہیں ہم ملک کو مزید اندھیروں کی طرف نہیں دھکیل سکتے ہم ملک کے مستقبل کو کسی دعو پر نہیں لگا سکتے اس حوالے سے میں نے پاکستان کی اپوزیشن کی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ اکثر قائدین کے ساتھ میرے رابطے ہو چکے ہیں اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس پر ایک متفقہ موقف اختیار ہیں شاہم احمد قریشی بھارتی انتہا پسندی کے خلاف خارجہ محاص پر سرگرم ہو گئے وزیر خارجہ نے سیکرڈی جنرل اوائی سی اور میبر ممالک کے وزرائے خارجہ کو حد لگ دیا جس میں بھارت کے اندر سرکاری سرپرستی میں اسلام مخالف اور نفرت پر مبنی بڑھتے ہوئے جرائم کا معاملہ اٹھایا گیا وزیر خارجہ شاہم احمد قریشی کا کہنا ہے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر موہم جاری ہے اس لیے ہندو انتہا پسندی کو روکنے کے لیے مسلم امہ کو فوری اقدامات کرنا ہوں گے انہوں نے معاملے کو ہیمن رائٹس کمیشن سمیت تمام عالمی فورمز پر اٹھانے کا مطالبہ بھی کر دیا جنرل اوائی سی اور جتنی اوائی سی کے وزرائے خارجہ ہیں ان کو میں نے ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں میں نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح حکومت ہندوستان کس طرح مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں اور کس طرح وہ ان کو مروض الزام ٹھہرا رہی ہیں کہ آج ہندوستان میں جو کرونا وائرس پھیلا ہے یہ مسلمانوں کی وجہ سے پھیلا ہے کبھی کہتے ہیں یہ کرونا سپریڈرز ہیں کبھی کہتے ہیں یہ ہیومن بومز ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ آؤ مل کے ہندوستان کو کرونا جہاد سے محفوظ کرے جب اس قسم کی نفرت امیز خیالات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو این اکاسی کرتا ہے اس ہندوطوہ فلسفے کا جس کا کہ عمران خان اور تحریک انصاف بارہا ذکر کر رہی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس چیز کو اجاگر کروں برطانوی ہائی کمیشنر ڈاکٹر کرسن ٹرنر نے کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر برسر پیکار ڈاکٹروں اور پیڈا میڈیکل سٹاف کو خراج تحسین پیش کیا ہے ٹویٹر پیغام میں ڈاکٹر کرسن ٹرنر نے کہا ہمیں کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے انہوں نے کہا برطانوی ہائی کمیشن میں ورل ورکرز میموریل ڈے کے موقع پر ایک منٹ کی خاموشیں اختیار کی گئی جس کا مقصد پاکستان اور برطانیہ میں کرونا کے خلاف جان دینے والے طبعی عملے کو خراج تحسین پیش کرنا تھا بات کریں گے موسم کے حوالے سے لاہور سبیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کے بعد موسم تو خوشکوار ہو گیا لیکن ساتھ ہی گندم کی تیار فصل کو نقصان بھی پہنچا ہے جس سے کسان پریشانی کا شکار ہو گیا بارش سے شہری علاقوں میں چہرے کھلٹھے تو دہی علاقوں میں کسانوں کے چہرے مرجھا گئے بارش سے موسم خوشکوار ہوا لیکن کسانوں کا نقصان بھی ہو گیا لاہور میں گرچم کے ساتھ سہری کے وقت وارش ہوئی جس سے رمضان وارک کا چوتھا روزہ آٹھنڈا ہو گیا خاریہ میں بارش نے گندم کے کاشکاروں کی پریشانی میں اضافہ کر دیا پنڈی بھٹیا میں تیز وارش کے بعد کئی علاقوں کی بزلی موطل ہو گئی وار برٹن میں بھی تیز وارش ہوئی اوکارہ کے مختلف علاقوں حجرہ شاہ مکیم رنال خرد اور حویلی لکھا میں بارش سے موسم بہتر ہوا لیکن گندم کی فصل کو بھی نقصاد پہنچا عارف والا میں بھی بارش نے کاشکاروں کو پریشان کر دیا حیران کن بات یہ ہے کہ موسم کا حال بتانے والوں نے اپنی پیشگوئی میں گزشتہ روز اوکارہ، حفظ آباد اور پاک پتن میں بارش کا کہیں ذکر نہیں کیا تھا تاہم ان علاقوں میں بارش ہو گئی آج کے لیے بھی محب موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خشک رہے گا اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فلوقت تاہی